بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرورشید ارس کر رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ نے کہ چیف جسٹس نے الیکشن ٹربنلز کی تشکیل کا جو حکم دیا تھا اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے رجوع کیا تھا سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے درخواست مسترد کر دی ہے اور معاملہ تین رکھنے کمیٹی کو بھیج دیا ہے لارجر ونچ کی تشکیل کے لیے دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے انصداد دہشت گردی سرگودہ کے جائے جب باس صاحب کی طرف سے جو خطوط انہیں رکھے گئے تھے توہین عدالت کا جو ارتقاب کیا تھا نظر بظاہر تو اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں اور کاروائی کا حکم دیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ خطوط کی نقول سپریم کورٹ کو بھیجی جائیں وہ تو خیر ایک بہت بڑا ڈراما تھا جس کے پوری تفصیلات کبھی ویانی نہیں کی گئی لیکن بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ اگر عدالتیں انصاف کرنے پر طلق ہی جو نظر آتا ہے اکثریت تو کم از کم ایسی ہے ٹربنلز نے اگر کام شروع کر دیا اور سپریم کورٹ نے بھی متعلقہ آرڈیننس کو مسترد کر دیا وہ آرڈیننس جو جاری کیا گیا تھا جس کے تحت ریٹائر جیج لگائے جا سکتے ہیں اور سارا اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا جو چاہے کریں جنگل کا بادشاہ بچہ دے یا انڈہ دے اگر وہ سپریم کورٹ نے اس آرڈیننس کو مسترد کر دیا تو فارم سنتالیس میں بنی ہوئی مرکز اور پنجاب کی حکومت ڈہ پڑے گی اس کے لیے اپنے وجود داکھے رکھنا مشکل ہو جائے گا آج جناب ہے جیسٹس کازی فائدی صاحب جیسٹس نہیں مختر رہے ہیں سماعت کی جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ بارہ جون کو ٹربنلز کی تشکیل کے حکامات صادر کیے تھے الیکشن کمیشن اس کی مضامت کر رہا تھا چودہ جون کو الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس لاور آئی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن کے وکیل نے آج دلائل دیتے ہوگا کہ چودہ فروری کو الیکشن کمیشن نے تمام آئی کورٹ کو لکھا تھا کہ وہ ٹربنلز کے نام تجویز کریں ججوں کے نام تجویز کریں جن پر مشتمل الیکشن ٹربنلز بنائے جائے جس میں انتخابی جھگڑیں جو ہیں بتاک کیے جاتے ہیں کہ کہاں دھاندلی ہوئی ہے کہاں گنتی میں گڑھ بڑھ ہوئی ہے کہاں جہلی بوٹ ڈالے گئے ہیں کہاں کچھ امتکار دکھایا گیا ہے اور کہاں نتائج جو ہیں وہ بلکل ہی اُلٹ کر دیے گئے ہیں ظاہر ہے بہت سے بیشتر حلقوں کے بارے بہت سے کیا بیشتر حلقوں کے ب بارے میں یہ شکایت ہے سترہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں اور بہت سے غیر جانبدار لوگ بھی کہتے ہیں کہ نون لیک کی قومی سمبلی میں صرف سترہ سیٹیں ہیں تو کوئی ڈیڑھ پونے دو سو کیسز ہیں پنجاب میں تو اس پہ حدود لکھے اور کہ پہ فیرستین ارسال کریں لاہور آئی کوٹ کے جانب سے دو ججو کے نام دیئے گئے یہ بہت حیرت انگیز واقع ہے کہ اتنی بے شمار پیٹیشنز ہیں درخواستے ہیں تو صرف دو ججو کے نام دیئے گئے یہ بہ ججو کے نام کیوں بھیجے گئے تو الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا چوبیس اپرائل کو چوبیس اپرائل کو دو مزید ججو کے نوٹیفکیشن جاری کر دی گئے چار ٹریبننز کی تشکیل تک تو کوئی تنازہ نہیں تھا اس کے بعد چیف جسس نے جب مزید چھ ججو کا تقرر کیا تو اس پہ الیکشن کمیشن نے اس کی مضاحمت شروع کی چیف جسس قاضی فائد عیسہ نے آج پوچھا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور لاہور ہائی کورڈ کے چیف جسس ان دوسرے سے ملاقات کو نہیں کر سکتے تھے کیا ہر چیز کو متنازہ بنانا ضروری ہے اور الیکشن کی تاریخ پر بھی تنازہ تھا صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان جسس نے مختر صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تمام ہائی کورڈ کو خضود لکھے کہیں کوئی تنازہ نہیں ہوا لاہور ہائی کورڈ میں ایسا کیوں ہوا اور بلوچستان ہائی کورڈ میں تو کاروائی تقریب مکمل ہونے کے قریب ہے چیف جسس صاحب نے کہا کیا یہ کوئی انہا کا مسئلہ ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ الیکشن کمیشن نے چیف جسس لاہور ہائی کورڈ سے بات کیوں نہ کی دونوں آئینی ادارے ہیں اور الیکشن کمیشن ہر بار متنازع کیوں ہو جاتا ہے ہر بار کہا یا شاید یہ کہا کہ الیکشن کمیشن متنازع کیوں ہو جاتا ہے کہاں مقام صدر جوسرزہ گلانی کی طرف سے جاری کیس ہزارتی آرڈیننس پر چیز جسس نے سوالات اٹھائے بنیادی قسم کے سوالات اٹھائے انہوں نے کہا اگر آرڈیننسوں سے کام چلانا ہے تو پارلیمنٹ کی ضرورت کیا ہے اسے بند کر دیں آرڈیننس پارلیمنٹ کی توہین ہے انسلٹ ہے جب پارلیمنٹ موجود ہے اور وہ قانون سازی کر سکتی ہے تو آرڈیننس کیوں جاری کیے دیں آئین بلکل واضح ہے الیکشن ٹریبنلز کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے الیکشن کمیشن کے وکیر نے کہا کہ وہ آرڈیننس کا دفاع نہیں کر رہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے انہوں نے کہا وہ آرڈیننس کا دفاع نہیں کر رہے چیز جس نے کہا سپریم کورٹ میں کیس میری ذمہ داری ہے آپ اپنی کمزوری کے بنیاد نہ بنائیں چیف جسے صاحب نے پوچھا کہ ریٹائیٹ جیجز کا قانون کب بنایا گیا یعنی ہمیشہ سرونگ جیجز فیصلہ کرتے تھے انہی پر مشتمل ٹریبنل بنائے جاتے تھے اور روایت یہی تھی کہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسے تجویز کر دے اسی کو قبول کر لیا جاتا تھا تو انہوں نے کہا یہ ریٹائیٹ جیجز کا قانون کب بنایا گیا صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون کو بدلہ کیسے جا سکتا ہے ایک طرف پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے قانون کے بعد آرڈیننس لایا کیسے جا سکتا ہے وجہ کیا تھی کیا مرجنسی تھی الیکشن تو الیکشن ایٹ تو پارلیمنٹ کی مرضی تھی جو الیکشن ایکٹ پہلے سے چلاتا تھا تو پارلیمنٹ کی مرضی تھی اس کی سباب دیت تھی اس کا اختیار تھا آرڈیننس کس کی خواہش تھی الیکشن کمیشن کے وقیل نے کہا پارلیمنٹ کے وقت یقیناً زیادہ ہے انہوں نے اطراف کیا اس کا چیز جزے صاحب نے کہا مگر اس آرڈیننس کے ذریعے ہائی کورٹ کے فیصلے کی نفی کی گئی اسے محسنت کر دیا گیا چیز جزے صاحب نے سوال کیا کیا آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ججز پر تحفظات ہیں ریزرویشنز ہیں ان پر ججزوں کے بارے میں ایسے ریماسک ہو یعنی تحفظات کے ظاہر کو بھرگز بلکل قطن تسلیم نہیں کیا جائے گا پارلیمنٹ میں قانون سازی کے بعد آرڈیننس کہاں سے آ گیا کوئی امرجنسی ہوتی تو بات سمجھ میں آتی چیز جزے صاحب نے بیریسٹر سلمان اکرم راجہ سے سوال کیا کیا انہوں نے آرڈیننس کو چیلنج کیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا بیریسٹر سلمان اکرم راجہ نے لاہور اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے چیز جزے صاحب نے کہا مختلف ہائی کورٹ میں کیوں آرڈیننس کا اطلاق تو پورے ملک میں ہوتا ہے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے نو امیدواروں کو فریق بنانے کے استعداہ بھی منظور کر لی اور اٹاری جنرل سمیت جتنے متعلقہ فریق ہیں سب کو نوٹس جاری کر دیا ہے چیف جسٹس نے کہا ہم الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کارٹ سے کہ چیف جسٹس مشاورت سے روک نہیں رہے اور اب مشاورت ہوگی نئے چیف جسٹس کے ساتھ اور زیادہ امکان یہ ہے کہ پیر کے دن وہ اپنے حدہ کا حلف اٹھائیں گے وہ تو آ رہے ہیں اپنا پرانے چیف جسٹس جو ہیں وہ تو سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں دوسرا جیسے میں نے آپ سے ارش کیا دوسرا بہت ہی اہم عدالتی فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خانک کیا ہے ان سہزادہ دہشے کر دیا عدالت سرگزہ کے جج ابباس صاحب کے دھمکیوں کے معاملے پر توہین عدالت کیس میں پنجاب حکومت نے اور پنجاب پولیس نے جو وضاحت پیش کی تھی وہ انہوں نے مصرد کر دی اب اس واقعے کو یاد کیجئے پولیس نے عدالت کو جانے والے سارے راستے ہی روک دیئے اس دن عمر عیوب کو اور کچھ اور لوگوں کو بھی عدالت نے طلب کر رکھا تھا اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ عمر عیوب ہوں یا شاہ محمود قریشی ہوں سنم جاوید کا قصہ اور عالی حمزہ کا تو خیر کلاسی کلا ہے وہ بیک وقت نو مہی کو بہت سے شہروں میں موجود تھے یعنی ایک آدمی کراچی میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے رابل پنڈی میں بھی ہے میاں والی میں بھی ہے پشاور میں بھی ہے ہر کہیں وہ موجود ہے اور وہ مقدمہ تو بارال درج ہو گئے اب انہیں پیش ہونا تھا اب وہ وہاں پہنچے وہاں وہ کھڑے رہے اور انہیں پولیس نے بتایا کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے آپ اندر نہیں جا سکتے عجیب و غریب بات ہے وہ کہتے رہے عمر عیوب کہ ہم ریاست ہیں میں اپوزیشن کا لیڈر ہوں آپ مجھے روک نہیں سکتے مجھے عدالت میں پیش ہونا ہے لیکن پولیس نے کہا ہمیں اوپر سے حکم دیا گیا ہے یہ اوپر سے ایک حکم آتا ہے آپ اندر نہیں جا سکتے حتیٰ کہ دوسرے قیدی جن کا تعلق نو مہی سے نہیں تھا جنہیں اس دن پیش ہوئے انہیں بھی اجازت نہیں دی گئے ٹرانس فارمر کو فائرنگ سے اڑا دیا گیا پولیس موجود ہے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ کے نگرانی کر رہی ہے بجلی کا ٹرانس فر ٹرانس فارمر اڑا دیا گیا اور جو اطلاعات ہیں جو اب جو تحقیقات ہوگی تو ساری اس کی اضاعت ہوگی کہ وہ لوگ ٹرانس فارمر کو انہوں نے اڑا دیا اور وہ غیب ہو گئے اور پولیس کو پتہ ہی نہیں چلا یعنی عدالت کے قریب وہ ٹرانس فارمر ہے اس کو اڑا دیا گیا اور وہ غیب ہو گئے لوگ جو اس کا مرتبہ بھی ہوتے ہیں پولیس کو پتہ ہی نہیں چلا عملین ایسا نظر آتا ہے کہ سات گھنٹے تک عدالت یا غمال بنی رہی جس پہ ریجسٹرار کو خط لکھا انہوں نے خط ریجسٹرار ہی کو لکھا جاتا ہے ہائی کورڈ یا چیف سپریم کورڈ کے جا جب باس صاحب نے اور انہوں نے کہا فیصلہ تو انہوں نے صادر کر دیا انہوں نے اس کے باوجود کہ وہ ایک طرح سے یرغمالی نظر آتے تھے انہوں نے میاں والی جن لوگوں کو ملوث کیا گیا تھا ان سب کو ان کے سب کی رہائی کا حکم دیا اور انہوں نے ایک مسجد میں پناہ لی پولیس اس کے باوجود انہیں گرفتار کرنا چاہتی عدالت رہائی کا حکم دیتی ہے لیکن پولیس اس کے باوجود گرفتار کرتی مسجد میں پناہ لی کسی نہ کسی طرح وہ بھاگ نکلے ان کی ایک شریعت چند ایک پکڑک ہے اس میں امینے بھی میاں والی کے شامل تھے جناب شہروں کو ان کے ساب زادے تو بعد میں وہ بھی رہا کر دیا گئے اور ان کی صحت بہت خراب تھی سات مہینے تک وہ عدالت میں رہے ہیں اور وہ بہت ہی سمپل گھلنے ملنے والے آدمی ہیں اور سادھا سے آدمیوں نے سمجھے جاتا ہے آپ کو شاید یاد ہو بہت سے لوگوں کو کہ انہی کے وجہ سے خاندان میں تنازہ ہوا تھا عمران خان کے اور ان کے امزاد ان سے ناراض ہو گئے تھے لیکن وہ بہت پپلر تھے ان کے بالک جو ہیں وہ بھی بہت گھلنے ملنے والے آدمی تھے ڈاکٹر تھے اور بہت سے لوگوں کا مفت علاج کرتے تھے تو وہ وراثت میں ایک طرح سے پپلریٹی انہیں ملی اور ان کی سادگی اور شرافت بھی اس کی ایک بڑی وجہ تھی خیر انہیں بھی بعد میں رہا کر دیا گیا اب اس پہ پولیس نے اپنی جو بزاتیں پیش کی ہیں آئی کورڈنس کو تو مسرد کرتی ہے ڈی ایس بی سرگودہ ایس ایچو سٹی کوئی ذہر وزو کے نوٹس جاری کی ہیں ستہائیس جون کو عدالت نے انہیں اپنا وہاں حکم دیا ہے اپنا موقف پیش کرنے کا چونکہ چیف جسٹس اب جا جا رہے ہیں میں نے ارش کیا لاہور آئی کورڈ کے چیف جسٹس سپریم کورڈ جا رہے ہیں لہذا انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہے توہینِ عدالت کا جو اب بقائدہ توہینِ عدالت کی کاروائی ہوگی پنجاب حکومت کے خلاف اور پنجاب پولیس کے خلاف یعنی آئی جی کے خلاف اور دوسرے افسروں کے خلاف شاید آئی جی کے خلاف بھی ہو جسٹس شاید کریم کے پاس یہ کیس لگانے کا حکم دیا گیا ہے جو خطود انہوں نے لکھے ہیں انہوں نے جن الزامات کا میں نے ذکر کیا سنگین الزامات ابباس صاحب نے لگا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے اس کا مفہوم یہ ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا سوا میں کسی سے نہیں ڈرتا ان کی شہرت ایسی ہی ہے اور میں نے ان کے بارے میں پوچھا بہت سے لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت معزز خاندان سے ان کا تعلق ہے جہاں رسکِ طیب کی روایت ہے اور جہاں دباؤ قبول نہیں کیا جاتا بہت ہی نجیب اور سادہ قسم کے وہ آدمی ہیں اور سفارش وغیرہ نہیں سنتے ان کی شہرت بہت غیر معمولی طور پر اچھی ہے تو یہ بھی میں نے ارس کیا کہ چیف جسٹس لاور آئی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ جو خطود انہوں نے لکھے سپریم کورٹ کو بھی بیجی جائیں اب اگر یہ خطود ان کا جائزہ لیتی ہے سپریم کورٹ اور کسی طرح کی کاروائی کے کوئی فیصلت ہے مجھے نہیں معلوم کہ قانون کیا راستہ اس میں بناتا ہے اور کیا سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جائے گا اس معاملے میں اس لئے کہ مداخلت تو بالکل واضح ہو گئی تقریباً باقی تو عدالت کے حکم پر ہے تو سپریم کورٹ کے لئے اس کو نظر انداز کرنا بڑا مشکل ہوگا آپ نے آپ کو ایک بڑی مصیبت کے لئے دعوت دے دی ہے اور خیر ایک کیا آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جس کا نتیجہ اسی طرح کے نکلتا ہے پنجاب خاص طور پر لاہور میں ہسپتالہ میں ڈاکٹروں کی ہڑتال جاری ہے جو مریض ہسپتالہ میں داخل ہیں ان کا تو علاج کیا جا رہا ہے مگر باہر سے جو مریض آ رہے ہیں آؤٹ ڈور پیشنٹس جو سلان کہا جاتا ہے ان کو اٹینڈ نہیں کیا جا رہا ہے انہیں وقت نہیں دیا جا رہا ہے سائیوار ٹیچنگ ہاؤسپیٹل کے سینئر اسادزہ ہیڈ آف دی دپارٹمنٹس پروفیسر صاحب ایسوسیٹ پروفیسر انہوں نے ایک مشاورتی اجلاس کیا بہا مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے عودوں سے مستعفی ہو جائیں گے جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو میڈیکل آفیسر جیونیئر ڈاکٹرز ہاؤس آفیسرز یعنی جو زیر تربیت ڈاکٹر ہیں جو ہیں تو ڈاکٹر ہی تربیت وہ ایم بی بیس کا امتحان دے چکے ہوتے ہیں لیکن تربیت کے لیے ٹریننگ کے لیے وہ اسپتالوں سے بابستہ ہوتا ہے انہوں نے بھی اس کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ بھی مستعفی ہو جائیں گے پھر نرسوں نے یہی فیصلہ کیا میڈیکل سٹاپ نے بھی فیصلہ کیا چار درجن کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ ہے تشدد کے خلاف ایک تو گرفتاری کی گئی دوسرا تشدد کیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسئلہ کیا تھا کہ ماں آگ لگی وہ نقصان پہنچا کوئی جانی نقصان بھی ہوا تو وہ کا اپنے آفس میں بیٹھا ہوا کالج کا پرنسپل اور یا چلڈرن آسپٹل کا انچارج یا سینئر پرفیسر یا ڈاکٹر جو آپریشن کر رہے تھے یا مریضوں کو دیکھ رہے تھے ان کا کیا تعلق تھا آر لگنے سے یہ تو ہسپتال کی جو انتظامیاں ہوتی ہے کوئی مینیجر قسم کا کوئی بھیجو بھی آدمی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری تھی وہ چیف منیسٹر صاحبہ وہاں تشریف لے گئی گرفتار کیا گیا ہتھکڑیاں لگائی گئی جیل بھیجو ان کو تو اب یہ مگر آج کی اگر آپ اخبارات دیکھیں تو اس میں بڑے عظیم کارنامے کے طور پر چیز کو پیش کیا جا رہا ہے کہ عید کے دن جو علائشیں ہوتی وہ صاحب کرتے گئی ہیں اور اس کو اس طرح پیش کیا ہے جس طرح کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی گئی ہو گویا مہنگائی ختم ہو گئی ہو پاکستان کا فنانشل کرائیسز ختم ہو گیا ہو پاکستان میں لائن ڈائٹر بہال ہو گیا ہو بے یقین سیاسی بے یقینی ختم ہو گئی ہو استحکام آ گیا ہو بڑے بڑے اتنی بڑی بڑی شئیس ہو گئی ہیں کہ آدمی دنگی رہ جاتا ہے اخبرات کو اللہ جانے کیا ہوا ہے ٹی وی چینلز کو کیا ہوا ہے علائشیں اٹھا لگے بڑا چیک کیا قابل تاریخ بات ہے ایک دو قالمی خبر ہے ہم تو نیوز ایڈیٹر تھے جب اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ اس کی لیڈ لگا دو یہ چار کار تو ہم تو انکار کر دیتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک سنس اپ پروپورشن ہوتا ہے چیزوں کا یوں ثابت کیا جا رہا ہے ایسے تجزے لکھے گئے ہیں کہ سو دن میں ایسے کمالات محترمہ مریم نواز دے دکھائے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے پنجاب کو بدل ڈالا ہے ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے مہنگائی ختم ہو گئی ہے ہم انہوں امان بہال ہو گیا پولیس بڑے اچھی ہو گئی ہے علی حمزہ کو پیش کیا گیا یہ حالت ہے اپنا انسازہ دہشت گردی کی عدالت میں سات دن کا ریمانڈ مانگا پولیس نے اور دے دیا اب آپ دیکھئے کہ کئی دن سے کیا ہو رہا ہے علی حمزہ اور سنم جعوید کو صبح سورج نکلتا ہی یہ ایسی گرمی ہے کہ خدا کے پناہ یعنی کوئی مثال نہیں مل دی پچھلے چالیس برس میں پینتالیس برس میں میں نے نہیں دیکھا کہ اسلام آباد کیوں ٹوٹیوں میں پانی گرم آتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے دھوپ ہوتی ہے یعنی گرمی کی شدہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے دس گیارہ بجے سے لے کے چار پانچ بجے تک مگر ٹوٹیوں میں پانی گرم ہو گیا اس کہہ کے اور گجرہ والا کی گرمی اور پولوشن اس میں انہیں بٹھاتے ہیں گاڑیوں میں سارا دن دھوپ میں کھڑا رکھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے بات اوقات پانی بھی نہیں دیتے چھے آدمی جیل جیل کے ذراعے بتاتے ہیں کہ نگرانی کے لیے لگائے گا جیل سٹاپ کا کوئی آدمی کوئی افسر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں بڑی سخت ہدایات ہیں ان سے گفتگو نہ کریں اگر کسی کو ان سے بات کرتا ہوئے دیکھا گیا تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا چھے آدمی ان دو لڑکیوں کے خاتین کی نگرانی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ایک طرف تو یہ صورتحال ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک دن میں وہ علائشہ صاف کر دی گئی دو دن میں تو یہ ایسا کارنامہ ہے گویا کہ کوئی تاریخ میں رقم ہوگا کہ ایک دن ایسا بھی ہوا تھا اور ایک مہینے کا انہیں دو دن کام کرنے کے لیے ایک مہینے کا انہیں علاؤنس بھی دے دیا گیا عمران ریاض کے خلاف کردار کشی کی مہم جاری ہے کل میں نے بات کی تھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ رہائی کے بعد ان کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں کوشش یہ ہے اور بہت ہی سادہ لوگی کی انتہا ہوگی اگر شاید افریدیس چکوے میں آگئے کوئی ان کی طرف سے جہلی ویسے ٹویٹ بھی کیے جا رہے ہیں کوشش یہ ہے کہ انہیں عمران خان کا مدد مقابل بنا کر پیش کریں عمران خان کا مدد مقابل بھی نہیں ہے شہباز شریف بھی نہیں ہے مریو نواز بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اور ملکے بھی نہیں ہیں سارے ستر ویسے سے زیادہ اس کے پوٹ ہے ان کی ایک یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد نے اور اور ان کے گمناہ برکروں نے جنہیں مہم چلانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی نواز شریف شہباز شریف مریو نواز حمزہ شہباز سارے ان کے بڑے بڑے لیڈرز کو ہرا دیا یعنی خورم دستگیر نے کہا کہ جو جس امیدوار نے مجھے شکست دیا لوگ اسے جانتے ہی نہیں تھے لوگوں نے اسے دیکھا نہیں تھا دیکھتے کہاں جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں سمینار کی اجازت نہیں گیٹ ٹوگیدر کی اجازت نہیں کی پریس کلم میں بھی جا کے بات نہیں کر سکتے چھوٹا موٹا کوئی جلسہ کیمپ لگانے کی اجازت نہیں اول تو امیدواروں سے کاغذات چھین لیے گئے تو شاید اب میں اس پہ الگ سے بھی پھر دوبارہ بات کروں گا کہ شاید افریدی کا ریکارڈ کیا ہے کرکٹ کا اور عمران خان کا کیا ہے عمران خان کا تو آپ واقعی ہیں شاید افریدی کا ریکارڈ ہے اس کو کاجہ اور اس کا ذہنی طورت انخری حالانکہ واقعہ یہ ہے جن لوگوں نے ان کے دیکھے ہیں بھی علاق عمران ریاض کے کہ وہ پہلے سے زیادہ سلیکہ مندی کے ساتھ زیادہ کرینے سے زیادہ ہنر مندی کے ساتھ زیادہ ریسرش کے ساتھ اپنے بھی لاغ کر رہے ہیں البتہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کی فطرت میں کھل کر بات کرنا ہے وہ بزدلی کا ارتکاب تو نہیں کر سکتا اور شاید افریدی پر تنقید ایسا کون سا واقع ہے شاید افریدی نے بھی جوابیں ان پر بہت تنقید کر دی اب یہ مہم کس لیے چلائی جا رہی ہے اور اس کے بعد فطری سوال ہوئی ہے جو کل میں نے پوچھا تھا ایک دروہ آپ حد تک عزت کے قانون بنا رہے ہیں یعنی اگر کسی سے شکایت ہوگی کسی اخبار میں سے یا وی لاغر سے تو سب سے پہلے دو سے تیس لاکھ روی جرمانہ ادا کرنا ہوگا پھر اس کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا بے پناہ اختیارات اور اس کو چیلنج بھی ویسے کر دیا گیا دوسری طرف حالت یہ ہے کہ مہم چلاتے ہیں ایک اخبار میں اس کا کیا بگڑے گا عمران ریاض کا کیا بگڑے گا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سارے بڑے معروف وی لاغرز کے جو دو تین چار آدمی ہیں وہ مجموعی طور پر جتنے لوگ انہیں سنتے اور دیکھتے ہیں اس سے زیادہ تنہا عمران ریاض کو دیکھتے ہیں اب اس میں اور ادافہ ہوگا یہ آپ نوٹ کر لیجئے میرا اندازہ ہے بہرحال کوئی غیب کا علم تو کوئی نہیں رکھتا اب اس میں اور ادافہ ہوگا یعنی اگر سات لاکھ آدمی دیکھتے ہیں تو آٹھ لاکھ آدمی دیکھیں گے جتنا آپ فوکس کریں گے اخبار نویز پہ اور کسی پلٹیکل ورکر کو جتنی ہے جیسے سنم جعوید کو لیٹر بنا دیا سنم جعوید اب لاہور گجران والا گجرات راولپنڈی جہاں سے جائیں کراچی سے بشائے جہاں سے ایلیکشن میں اس سال ہیں وہ جیت جائیں گے اور ایلیکشن تو ایک دن ہونا ہے بکرے کے ماں کب تک خیر بنائے گی افسوس لوگ جو ہیں وہ عبرت حاصل نہیں کرتے سبق نہیں سکتے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جو کہا جاتا ہے تاریخ کا سبق یہ ہے کہ کوئی اسے سبق نہیں سکتا تو یہی تھے اپورٹنٹ موضوعات اور کچھ اور بھی ہیں بجلی کا وہ مسئلہ جو ہے وہ بڑا پیچیڈا ہے تو میں نے کہا اس میں نہ اس کو جائے جائے پختونخواہ کا بس اتنا میں عرض کرتا ہوں اس پر کہ ملوچسان میں بل نہیں دیے جاتے سکھا ڈوین میں بل نہیں دیے جاتے وہاں بجلی کیوں نہیں بند کی جاتی بجلی تو کنڈے لگانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور بل تو بصول کرنے چاہیے اگرچہ یہ جو دو تین گناہ بل ادا کرنے پڑ رہے ہیں اس کے ذمہ دار تو نواز شریف صاحب ہیں شہباز شریف صاحب ہیں زرداری صاحب ہیں محترمہ بینظیر بھٹو ہیں ان لوگوں نے یہ سعودے کیے پڑوسیو مالک سے دگنی قیمت پر کپیسٹی پر پیمنٹ یعنی آپ استعمال کریں یا نہ کریں دو ہزار ارور روپے دینے پڑتے ہیں تو اس کی سزا تو لوگوں کو دی جاری اور اسی شدید گرمی میں کیا یہ ضروری تھا یہ سب کرنا لیکن اس جھگڑے پر بہت احتیاط کے ساتھ اس تنازم میں بات کرنے کی ضرورت ہے وہ میں آپ سلس کروں گا آپ کا بہت بہت شکریہ